بندیال ٹرانسپورٹ کے ملازمین نے بی تئیس روٹ بند کرنے پر الڈی سی کے خلاف تھوکر نیاز بیگ میں واقعی ڈیپو میں احتجاجی مظاہرہ کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ بس آپریشن موتل کر کے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ان کا معاشی قتل کر رہی ہے اب یہ کمپنی بند ہوگی تو ہم بے روزگار ہوئی ہیں اب صبح سے بیٹھے ہیں بسی نہیں چال رہی ہیں بہت پریشان ہے بے روزگاری ہے بندیال ٹرانسپورٹ کے ایم ڈی ادنان بندیال نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے ٹرانسپورٹرز کو ٹرانسپورٹ کے شعبہ سے آؤٹ کیا جا رہا ہے مجھے گورنمنٹ ایک ڈیپو دیا ہوا تھا وہ ڈیپو مجھ سے واپس لیا گیا تھا کہ وہ ٹرکش کو دینا ہے آپ ٹرکش کے پاس جائیں میری اور ان کی سرویسز میں 50% کا فارق ہوگا بندیال ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز نے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف شدید نعرے بازی کی بندیال ٹرانسپورٹ کے ایم ڈی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب میٹرو بس سرویس کے لیے کرونوں روپے کی اپریشنل سبسیڈی دے رہی ہے جبکہ انہوں نے سبسیڈی کے بغیر میٹرو روٹ پر بس سرویس چلانے کی پیشکش کی تھی جو کہ حکومت نے مسترد کر دی بندیال ٹرانسپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لٹی سی نے ان کی چھ بسیں مختلف تھانوں میں بند کر کے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے دوسری جانب لٹی سی ترجمان کا کہنا ہے کہ روٹس کی اثر نو تشکیل کی وجہ سے بندیال ٹرانسپورٹ کا روٹ منصوف کر دیا گیا ہے کیمرامین رزوان ملک کے ساتھ رزوان نکوی سیڈی فوری ٹو